محمد کما بارک طالع ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام معزز سامعین اسلام آباد کی یہ جس حصے پہ آپ تشریف فرما ہیں آسمان بھی رشت کر رہا ہے کہ میں نے آج تک اس سرزمین پر ایسا پاکیز مخلوق میں نے دیکھا نہیں اسلام آباد کی سرزمین وہ بھی حیران ہے کہ میرے اوپر انہی روڈوں پر ایسے ایسے لوگ بھی آگئے اور جب جمادار صفائی کرتے تھے تو پتہ نہیں کیا کا ٹوکری میں لے کر کے جاتے تھے آپ لوگ اس طرح سادے تو نہ بنو کچھ اشارات بھی تو سمجھا کرو کچھ اشارات بھی تو سمجھا کرو اس زمین نے یہاں اپنے اوپر بہت بستے ہوئے انسان دوڑ لگاتے ہوئے انسان انہیں انہیں دیکھی ہوگی بہت کچھ علماء بتاتے کہ جہاں پر خدا کا باغی یا جہاں جس قسم کا کوئی مولوی ہو رہی سا علماء ایسے عالم اذا زہرت الفتن والبدا اذا زہرت الفتن والبدا فعلالعالم ان یزہر علمہ فا ان لم یزہر علمہ فعلہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جہاں پر بے دینی ہو جہاں پر بے ہیائی ہو جہاں پر بے شرمی کے بازار گرم ہوں جہاں فتنے اور دین دشمنی اللہ کی بغاوت اللہ کی باغی کھلم کھلا بغاوت پر خطر آئیں ایسے موقع پر پھر مولوی صاحب تسبیحات میں لے کر کہ مسجد کے کنارے پر بیٹناوں کا حرام ہے ناجائز اِذَا زَهَرَتِ الْفِتَنُ وَالْبِدَعُ فعلالعالمِ ان یزہر علمہ فتنے اور بیدتیں ظاہر ہو جائیں ایسے موقع پر عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کلم حق کا اعلان کر دیں اور جو اللہ کے باغی ہے ان کے خلاف وہ کھل کر کے ان سے بغاوت کا اعلان کرے کہ تم خدا کے باغی ہو تو ہم تمہارے خلاف باغی ہیں فَإِلَّمْ يُزْهِرْ عِلْمَهُ اگر وہ اپنے علم کو ظاہر نہ کرے پھر بھی چھپائے فَعَلَيْهِ نَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَئِنِ اس قسم کے گنگے اس قسم کے گنگے علماء پر جب لانت ہو تو ان کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا جو یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی ان کا کیا ہوگا ان پر تو کروڑوں لانتیں برستی ہوں گی میرے دوستوں یہ جلسہ سیرت کا آج سے قائد ملت اسلامیہ نے سیرت کا اعلان کیا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کچھ علماء آجائیں اور آپ کو بتائیں کوئی میرے نبی کے حسن و جمال کو بیان کرے گا کوئی میرے پیارے کے اخلاق کو بیان کرے گا کوئی آپ کے نظام کو بیان کر دے گا کوئی آپ کی زندگی کی کس پہلوں کو بیان کرے گا کوئی مکی زندگی کو بیان کرے گا کوئی مدنی زندگی کو بیان کرے گا لفظ سیرت کو کہاں کہاں پر یہاں سے اٹھا اٹھا کر کے دوسری جگہ پر وہ استعمال کریں گے میں اس کے ذمہ دار ہوں ذمہ دار نہیں ہوں پشاور میں چونکہ میرا بیان ہے میں نے کہا صرف آپ کو سلام کرنے کیلئے حاضری دے دوں اس لئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اے بلوچستان کے دور دراز کے غریب اور مسکین سندھی مانوں سلام پیش تو کہاں تسندھ کے چھٹی توائیتے کی آیا ہوں مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو پانچویں حدیث ہے چھٹی حدیث ہے بخاری شریف کی ہرقل نے جب ابو صفیان سے پوچھا ہل اشراف الناسی طبعوہو ام زعفاہو بتاؤ محمد کے پیروکار محمد الرسول اللہ کو ماننے والے جو سر پر کفن باندھ کر کے نکلے ہوئے ہل اشراف الناسی طبعوہو ام زعفاہو مالدار اور پراپٹی اور جاگیردار لوگ محمد کے پیروی کرنے والے ہیں یا یہ بتا دو کہ غریب طبقہ ہے ام زعفاہو کمزور قسم کے کمزور قسم کے لوگ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں اس موقع پر ابو صفیان نے دبے دبے الفاظ میں جب تک ان دنوں میں آپ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے آپ نے کہا آپ نے جواب دیا کہ کمزور لوگوں اور غریب طبقہ مشکین طبقہ فقیر طبقہ اس قسم کا طبقہ محمد کی پیروی کرنے والے ہیں بتاؤ وہ محمد حسب و نصب کے اعتبار سے کس طرح ہے فرمائے ہو وزو نصب فینہ وہ نہایت آلہ قسم کے حسب و نصب کے مالک ہے ایک عظیم انسان ہے عظیم انسان ہے تو کہنے لگے وَقَذَا لِكَرْ رُسُلُوا تُبْعَسُوا انبیاء کی بیست اسی طرح غریب طبقے کے اندر انبیاء کی بیست ہوتی ہے نبی کے بات کو سوچ سمجھ کر کے قبول کرنے والا غریب طبقہ ہوتا ہے آج بلوچستان خیبر پختوں آج سندھ اور اسی طریقہ پر چتران اور گلگت بلوچستان کے پہاڑوں کو سندھ کی سرزمین کو اور خیبر پختوں اور جہان جان خیبر کے قبائلی علاقوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انگریز بھی یاد رکھے گا جو اس کا روحانی باب ہے انگریز بھی یاد رکھے گا آج اپنے روحانی باب سے پتا کریں قبائلی علاقوں میں پورے اس ملک کے اندر انگریز تو آیا قدم رکھا لیکن پتھان کے علاقے میں قبائلی علاقوں میں قدم نہ رکھے سکے بلوچستان کے وہ علاقے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ نے نہ پڑی ہو تو پھر میں عربی تاریخ آپ کو دیکھ سکتا ہوں پاکستان میں چونکہ نبینہ پن عام ہے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں عربی میں لکھ کر کے وہ عربی میں بھی بتاتا ہے کہ بلوچستان کے بعض ایسے علاقے کہ گورے کے باب کو بھی طاقت نہیں وہ ہم پر قدم رکھ سکے آج میری گزارشوں کی کہاں کہ ایجنڈا آپ لے کر کے آئے خیر قاری صاحب نے مجھے اشارت دے دیا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں میں سیرت ہی کے حوالے سے آپ سے عرض کروں گا یاد رکھیں جو علماء میرے سر کے تاج موجود ہیں اور اب میں تو چلا جاؤں گا اس کے بعد اگر کوئی مولوی کسی اور بات پر گفتگو کرے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں سیرت کہتے ہیں میرے نبی کے غزوات کو سیرت کا اصل لفظ عربی میں صحیح عربی کے اندر جہاں میرے نبی کی جہادوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے میرے نبی کے سرائع پر ان کا اطلاق ہوتا ہے آپ کے غزوات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کوئی بھی عالماء کے سامنے مسجد کے محراب پر آکر کے اس آیت کو بھی پیش کرے گا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَتٌ حَسَنَتٌ یاد رکھ لینا اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے سیرت والی آیت یہی ہے لیکن یہ آپ کو بتاؤں یہ غزو خندق اور غزو احضاب کے موقع پر یہ آیت آگئی ہے اور یہ جملہ بھی آپ کو سنا لیتا ہوں دور درہ سے آپ آئے ہوئے ہیں انس ابن مالک انس ابن نظر حضرت انس ابن نظر انس ابن نظر ارے سن لو انس ابن نظر اعلان کر کے کہتا میرا ربہ اے محمد کا رب میں نے کئی لڑائیوں کے اندر کئی غزوات کے اندر میں نے شرکت نہیں کی ہے میری کوتہی تھی لیکن اے اللہ اے اللہ اب کوئی جنگ اب کوئی جنگ اب کوئی غزوہ اب کسی غزوہ میں مجھے شرکت کا موقع دے دو میرا ربہ کافروں سے دین کی دشمنوں سے میرا آمنہ سامنا ہوگا آسمان والا رب تو بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں میں بھی دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں اے آسمان کمالے تو بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں اور جب ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا آپ نے کتنوں کو مردار کر دیا واصل جہنم کر دیا لیکن خود جب شہید ہو گئے تو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا نہ قائل عسوان اس کو پہچان رہا نہ مولی غیاس اس کو پہچان رہا نہ اس کا کوئی عزیز اس کو پہچان رہا اپنی ہمشیرہ اپنی بہن آگئی آپ نے انگلیوں سے دیکھا انگلیوں سے پہچان لیا بہن کہنے لگی یہ میرا بھائی ہے انس ابن نظر میں اس کو پہچانتی ہوں فرمایا اسی سے زیادہ رخم آپ کو لگے ہوئے تھے ہم لڑنے کے لیے نہیں آیا قائد ملت اسلام جہنے اعلان کر دیا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے اور کچھ تو نہیں کر سکیں گے انس ابن نظر والی سنت کو تو پوری کر لیں گے کون تیار ہے کون تیار ہے کون تیار ہے کون تیار ہے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ورنہ اب تو لوگ موجود نہیں ہیں مغرب کے بعد آئیں گے عشاء کے بعد آئیں گے اگر ہم تخریب قاری پر سوچتے ہیں تو ہم سارے مل کر کے اگر پیشاپ کریں تمہارے اسلام آباد میں سیراب آئے گا ہم لڑنے والے نہیں ہیں اپنے ایک ایک مسواب اٹھا کر اگر تمہیں مارے تو تمہاری روح نکل جائے گی نیچے سے نکل جائے گی ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں لڑنے کے لئے آئے بھی نہیں ہیں اور میں نے عرض کیا کہ ہم تخریف کاری اگر چاہیں اور کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں یہ پتھان اور یہ بلوچ پان خور اور پتھان نسوار اگر یہ روڈوں پر نسوار بھی ڈالے تب بھی بلاک ہو جائیں گے تب بھی تو یہاں سے نہیں آسکے گا اگر میرے رب نے مجھے موقع دے دیا میرے رب نے مجھے موقع دے دیا تو میرا رب بھی دیکھے گا یاد رکھ لینا یہ قرآہ کے لوگ نہیں ہیں کس بدبخنے آپ کو بتایا کس دنیا میں رہ رہے ہو لیکن کاری عثمان مجھے لگام دے رہا ہے بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں ہمارے بلوچی میں کہا بات ہے وہ بتا رہے ہیں ہمارے کہ کوئی بہرہ بھی تھا ہے اور آنکھوں سے نابینا بھی تھا بہرہ بھی تھا اور نابینا بھی تھا اور اللہ آپ کو بھلا کرے اس کو اٹھا کر کے یہ ہیں لوگ مقد میں وہ ٹھوک رہے ہیں ڈنڈا وہ کہتے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آج کسی کو کچھ نظر نہ آ جائے یاد رکھ لینا اتنے اتنے بڑے اجلیہ اور اتنے اتنے بڑے سام جو ہوتے ہیں وہ مقد کے نیچے دبانے کے نہیں ہیں اتنی مقدوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں دبے دے الفاظ میں کوئی کہتا ہے گیارہ لاکھ کا مجمع ہے اور کوئی کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ دس لاکھ کا مجمع ہے کوئی کہتا ہے بارہ لاکھ کا مجمع ہے جہاں پر جہاں پر آپ کا مخالف جہاں آپ کا مخالف دبے الفاظ میں کہہ دے بارہ لاکھ کا مجمع ہے تو سمجھ لینا کہ پچیس چھپیس دیس لاکھ کا مجموع ہے جہاں آپ کا دشمن اور آپ کا مخالف میں ان صحافیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں یہ دباؤں میں آگئے دبائے گئے لیکن صحافیوں کی صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا آج صحافیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے بھی سچ کو سچ کہنا شروع کر دیا کہ ہم فضل الرحمن کو تو چھپائیں گے لیکن اتنی بڑی کائنات کو ہم کہاں چھپا سکھتے اور آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ فضل الرحمن کے لئے نہیں آئے آپ مفتی محمود کے لئے نہیں آئے مولی غیج کے لئے نہیں آئے میں نہیں آیا ہوں مولانا فضل الرحمن کے لئے نہیں آئے ہم آئے ہیں کالی کملے والے کے لئے املا کے سارے کے سارے میں نے میں نے ان عیاش قسم کے مولویوں سے کہی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں اگر فضل الرحمن میں صلاحیت نہیں فضل الرحمن کے اندر لیاقت نہیں فضل الرحمن کے اندر یہ قابلیت نہیں تو اپنی مارکیٹ میں کوئی مولوی تو پیش کرو کسی کے گلے میں ہم گھنٹی تو باندے فضل الرحمن نہیں صرف فضل الرحمن نہیں ہوگا اگر آپ مجھے اجازت لے دیں جہاں آپ جائیں اہد کے پہاڑ کو جہاں پر آپ دیکھیں جہاں مشہور ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے مشہور ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ابو صفیان جھنٹا اٹھا کر کے کہنے لگے افیق محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ موجود ہے آپ نے فرمایا کہ لا تجیبو ہو کوئی اس کو جواب نہ دو پھر کم فکرم کہنے لگے افیقم عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ جس کو ابو بکر ستری کہا جاتا وہ موجود ہے میرے نبی نے فرمایا کہ لا تجیبو ہو اس کو جواب نہ دو پھر فرمایت کہنے لگے افیقم عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تم میں موجود ہے میرے نبی نے فرمایا کہ لا تجیبو ہو اس کو جواب نہ دو تو وہ اچھلنے لگے اچھلنے لگے اچھل کر کے کہہ رہا اوہلو حبل اوہلو حبل یعنے یا حبل اوہلو اے وہاں حبل زندہ بات زندہ بات زندہ بات حبل تیرے لئے راستے ہمار ہو گئے میرے نبی نے فرمایا عجیب ہو جواب دے دو پہلے محمد کی وفات کا محمد کی شہادت کا اعلان کر دیا جواب نہ دو ابو بکر کی شہادت کی بات تھی جواب نہ دو اور پھر فرمایا کہ عمر کی شہادت کی بات تھی جواب نہ دو اب اب ابو ان کو خوشی ہو گئی یہ اپنے یہ ہے کفر کا اعلان کر رہا ہے یہ شرک کا اعلان کر رہا ہے اب جواب دے دو کیا جواب دے دے یا رسول اللہ حضرت عمر کو فرمایا کہ جواب دے دو وہ کہتے ہیں اوہلو حبل اوہلو حبل اے حبل تو زندہ ہویا فرمایا نظریہ کی لڑائی ہے محمد شہید ہو جائے چاہے ابو بکر شہید ہو جائے عمر شہید ہو جائے یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں کبھی بھی رکے گا نہیں اس دین کا مدار یہ دین یہ مفتی محمود کے کندوں پر نہیں آیا ہے یہ دین فضل الرحمن کے کندوں پر نہیں آیا ہے یہ مولانا سلیم اللہ خان کے کندوں پر بھی نہیں آیا ہے یہ تکیسات کا بھی محتاج نہیں ہے یہ مولی منظور کا بھی محتاج نہیں ہے کرو کرو کچھ بھی کرو تمہاری ہماکت ہوگی کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ فضل الرحمن سے جائے یہاں سے جائے گا اللہ کی قسم دیں گے تمہیں خود ہے چلے گے ہم ایک نظریہ کے لیے لڑ رہے ہیں ایک نظریہ کے لیے لڑ رہے ہیں نظریہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور آج ایڑی چوٹی کی پوری دنیا نے زور لگائی میں تو کہتا ہوں انہیں ساتھیوں سے موجزہ کس کو کہتے ہیں کرامت کس کو کہتے ہیں تم نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی دو ہزار ایک ہزار فضل الرحمن کے کھاتے میں ثابت نہ کر سکے اس سے بڑھ کر کے تمہیں کیا چاہیے اس سے بڑھ کر کے کونسی کرامت تمہیں چاہیے آج اگر فضل الرحمن کے کوئی خرد برد یا آپ کے دولت پڑھانے کی کیسے جگر ہوتے ہیں تو خدا کی قسم تم ہمارے قضل نہیں لگتے کہ فضل الرحمن کو تم معاف کر دے تم کھل کھلا آسمان پہ جہازوں بھی بچھڑ کر کے اعلان کر دے لیکن پتہ چل گیا پتہ چل گیا ملہ سے ٹکراؤنی نکاہ بھی یہی پڑھتا ہے توڑتا بھی یہی ہے جنازہ بھی یہی پڑھتا ہے جنازہ بھی یہی ملہ پتہ ہے میں آپ سے عرض کروں گا عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ قرائے پر ہمیں پکڑ کر کے تو روڈن پر لان یہ جتنے بھی آئے یہ مولانا کو اور اسلام کو ووٹ بھی دیتے ہیں نوٹ بھی دیتے ہیں یہ قرائے کے ٹٹو نہیں ہے یہ قرائے کے ٹٹو نہیں ہے یہ ووٹ بھی دیتے ہیں نوٹ بھی دیتے ہیں نماننے والوں کو جوتے بھی مفت میں فرام کرتے ہیں نماننے والوں کو مفت میں جوتے بھی فرام کرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں ابن مسعود کہتا ہے مجھے خوشی ابن مسعود کہتا ہے اے میرا رب اے میرا رب اے میرا رب کاش کی حضرت مقداد ابن الاسود اس کا ایک جملہ مجھے مل جائے اور میرے سارے عمال میری نیکی ہیں اس کو مل جائے ایک جملہ میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ سے مشہرہ دیا بدر کی موقع پر کیا مشہرہ ہے کیا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے حضرت جو قدر علیہ السود نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی اولاد نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضحب انتا ورب کا فقاتلہ انہا ہونا قائدون جاؤ تو اور تیرا رب قوم امالکہ سے قوم اشدودی سے لڑائی لڑو ہم یہیں کے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم یہی پر بیٹھے ہوئے ہم یہی پر یا رسول اللہ آپ دیکھیں گے ہم آپ کے دائیں طرف بھی لڑیں گے بائیں طرف بھی لڑیں گے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے خوشکی میں بھی لڑیں گے دریاؤں کے اندر کوئی اشارہ کرو گے دریاؤں میں فود پڑیں گے یہ مقداد بن الاسود آج محمدی جماعت ہے فضل الرحمن کا اشارہ ہوگا ہم یہاں اتقاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے ہم یہاں اتقاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے باقی تو دیکھ یا نہ دیکھ تو دیکھ یا نہ دیکھ تیرے دائیں طرف بائیں طرف والے تیرے ہواری یہ فٹوال چودری فلانہ چودری فلانہ چودری 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 کچھ بھی نہیں ہے یہ سندھی مانوہ ہتے بروچ بری آئے بلوچ دے سوچ یہ چودری چودری کوئی بھی نہیں ہے یہ سارے پروشتے سوچ پتھان پہلے کام کرتا پھر سوچتا دوسرے تو سوچتے ہیں لیکن یہ پتھانے اور چٹھانے ان کو کوئی بڑے 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 بلڈوزر نہیں سکتے یہاں سب آیا ہے یاد رکھ لے آپ بھی دیکھ لینا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جھاڑو لگا لگا کر کے کیا سے کیا لوگ اٹھاتے وہ چیز نہیں ہے آج عقسمان بھی دیکھ رہا ہے یہ لوگ آپ سے بھی میری گزارش ہوگی فضل رحمہ کے پاس طاقت نہیں جمعیت علماء اسلام کے پاس طاقت نہیں میرے پاس کی طاقت نہیں آپ کے پاس کی طاقت نہیں دین جس کے لیے آپ لوگ نکلے وہ میرے رب کا دین ہے وہ میرے پیارے کے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ آپ کی شریعت ہے یاد اکلو جتنے ساتھی چاہے لاکھوں کی تعداد میں آپ آ چکے میں قائدہ نلت اسلامیہ سے بھی ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہم احتجاج بھی کریں گے چھپائیں یہ لوگ چھپائیں باہر بھی دنیا دیکھ چکی ہے اسرائیل دیکھ چکا ہے برطانیہ دیکھ چکا ہے فراز دیکھ چکا ہے امریکہ بھی دیکھ چکا ہے اب آپ کو مزے کے باتاتا ہوں اوہ کاریا اوہ کاری عثمان ہماری وجہ سے اب آپ کا یہ جلسہ ان کے حق میں ہے ان کو کوہ ہمارے ساتھ لڑائی لنکر ہم پیٹ جائیں گے یا استفاہ دے دو لیکن اگر آپ پیٹ جائیں گے جھولے پھیلا کر کے جا کر کے کہتے ہیں اوہے یہ پگڑیوں والے بد وقت اتنے بڑھ گئے اور چندہ دے دو اور چندہ دے دو ہم تو مدرسے کیلئے چندہ لیتے ہیں یہ بد وقت ہمارے نام پر چندہ لیتے ہیں یہ جائیں گے باہ جی کی پاس یہ خالہ جی کی پاس جائیں گے جھولے پھیلا کر کے دیرا مہمان لیکن آسمان بھی دیکھ رہا زمین بھی دیکھ رہی ہے یہ اسلام آباد کے پہنڈ بھی دیکھ رہے ہیں یہ درست بھی دیکھ رہے ہیں برطانیہ بھی دیکھ چکا ہے کافر ہوتے ہوئے اتنا جھوٹ نہیں بولتے جتنا تو بولتا ہے مرکت ہوتے ہوئے اتنا جھوٹ نہیں بولتے جتنا تو بولتا ہے سب دیکھ چکے ہیں سب دیکھ چکے ہیں خدا جانے انجام کیا ہوگا ہماری جماعت جا کر کہاں پر اسٹاپ کرے گی اس کا مجھے بھی پتا نہیں ہے کاری عثمان کو بھی پتا نہیں ہے مولانا فضل الرحمن کو بھی پتا نہیں ہے ہم وسیعت کر کے گھروں سے نگل چکے ہیں وسیعت کر کے گھروں سے نگل چکے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے انجام کیا ہوگا ہمیں گھر والوں سے کہا ہے وہ سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات ہو جائے ہماری اور آخری آپ کی ملاقات ہو جائے یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو کہ مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن آپ کے لئے نہیں رو رہا ہے مولانا فضل الرحمن بھی دیکھ رہا ہے کہ آسمان بھی رو رہا ہے زمین بھی رو رہی ہے اسلام آباد کے درو دیوار بھی رو رہے ہیں یہاں کے درست بھی رو رہے ہیں اس لئے فضل الرحمن بھی رو رہا ہے منظور بھی رو رہا ہے رب بات ہماری باقی قربانیاں قبول کر لیں یا ننگر لیں اس سردیوں میں ان گرمی سردیوں کے اندر اور یہ ہے کہ ان بیابانوں میں اس طریقے پر اس میدان پر اعلان ہے اے اسلام آباد والے مولویوں عشاء کی نماز پڑھا کر کے اپنی مسجدیں بند کر لو دائیں بائیں والے اپنی مسجدیں بند کرو روڈوں کو بند کرو اوٹل والے تم کھانا نہ کھلاو ارے تو بند کر تو بند کر نبی کے شاگر تم پر خرچ نہ کرو مسجدوں کو بند کر دو ہم نے تو قرآن میں یہی پڑھا ہے مسجد سے روکنے والا کافر مرتد ہو سکتا ہے لیکن والی ریاست مدینہ نہیں لو سکتا والی ریاست مدینہ مسجد سے روک ہے اب 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 آپ کو بسا رہا ہوں کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کی ہمارے بلوی کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کی بڑی اچھی تقریر کی اے اللہ اے اللہ اے اللہ لوگوں کے مو سے روٹی چھین چکے لیکن پھر بھی مدینہ کے ریاست کا تو نام لے رہا ہے اے اللہ لوگوں کے کارپار کو ختم کر چکے لیکن پھر بھی مدینہ کے ریاست کا نام کو لے رہا ہے اے اللہ لوگوں کی کمیس سے نکال چکے لیکن ریاست کا نام کو لے رہا ہے یہ پہلا وزیر آزم ہے یہ پہلا وزیر آزم ہے جو مدینہ کے ریاست کا نام لے رہا ہے اے اللہ کمیس سے نکال چکے اب شلوار بھی ادھر جائے لوگوں کے تب بھی مدینہ کا نام تو لے رہا ہے تب بھی مدینہ کا نام تو لے رہا ہے بہت تجھے شرم آنی چاہیے تجھے شرم آنی چاہیے تجھے شرم آنی چاہیے کہ عمران خان جیسے خطو کے مقابلے میں تُو نے فضل الرحمن کو مستقب کر دیا محمد کے سامنے کیسے جاؤ گے تُو کیسے جاؤ گے تیرے شلوار لوگوں کے شلوار ادھر جگے ہیں لوگ ننگے ہو چکے ہیں پھر بھی مدینہ کا نام تو لے رہا اللہ اللہ مدینہ کا نام تو لے رہا ہے لوگ ننگے ہو چکے لے گھر بھی مدینہ کا نام تو لے رہا ہے کار بار بند ہو چکا پھر بھی بدینے کا اسلام کا نام تو لے رہا ہے اب سنو اب سنو ہمارے بلوچی میں یہ پتھان تو نہیں مانے کا نہ مانے اسے مجھے سچوئے ہمارے بلوچی میں کہا ہمت مشہور ہے کوئی ایک خاتون کی عزت کو لوٹ رہا ہے اس کے قپڑے بھی اتار چکے ہیں عزت لوٹ رہا ہے بدگاری کی حالت میں کہہ رہا ہے مجھے آپ سے بہت پیار ہے لیکن نمات پڑھا کرو روزہ رکھا کرو سمجھ میں نہیں آیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا خاتون کی قپڑے اتار چکے ہیں عزت بھی عزت بھی لوٹ چکا ہے لیکن کہتے ہیں نمات پڑھا کرو دین کا ہی امام وہ کتے کا بچہ تو ہی دین کر رہا ہے جو اس طرح اس خاتون کی عزت کو لوٹ رہا ہے تو ہمارے اوپر چڑھ کر کے روٹی ہم سے چھینا لباس ہمارا اتارا ملک کو تُو نے تباہ کر دیا غیرت کو دعوت پہ لگا دیا شرم کو دعوت پہ لگا دیا قتل و غالت کی بازت پوری دنیا کے اندر رسوہ ہو چکے پھر بھی کہتے ہیں صبر کرو مجھے تم سے پیارے ریاست مدینہ کو تُو قائم رہنے دو ریاست تُو نے ہمارے لئے چھوڑا گیا تجھے شرم آنی چاہیے بےہیا باشش خرچ ہوگا خواہی بکن آدمی جب میرے نبی نے فرمایا من کلام نبوت الاولا نبی کے کلام اسے یہ بھی ہے فسیح جملہ ہے اذا لم تستہیے فسنا امار شیطہ ہم کر رہے ہیں یاد رکھ لینا آج آپ کو بتاؤں یہ صحافی میرے پریاد میں یہ دنیا کو یہ سنا دے صحافی دنیا کو سنا دے کہ سو آدمی میں سے پچاس میں سے دو یہاں آ چکے ہیں باقی اٹھالیس وہاں رہ چکے ہیں فضل الرحمن یہ نہیں یہ جو یہاں پندرہ بیس لاکھ کا مجموعہ پچیس لاکھ کا مجموعہ یہ نہیں ہے منتا اگر ان کو دیکھ کر کے سنگلو گے کہ یہی ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے مان مان نمان جیسے حضرت نے بتا لیا یہاں سے ہٹیں گے بھی نہیں یہاں سے ہٹیں گے بھی نہیں دین سمجھ کر کے اس کو کر لو آپ مولانا کے لیے نہیں ہے اللہ کی رضا اور خوشنونی کے لیے آئے یہ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کی اور میری آنکھیں بند ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے آپ اگر نیت صحیح نہیں کر کے آئے دین کی سربلندی کے لیے آئے بہیائی کی خلاف آپ آئے ہیں بے شرمی کی خلاف آپ آگئے ہیں ملک کو بچانے کے لیے آگئے ہیں میں میں نے شراب کی بوتن نہیں پی ہے لیکن صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم مولانا فضل الرحمن اور علماء کی جمع سے بڑھ کر کے علماء سے بڑھ کر کے اس ملک کا خیر خواہ اور ہمدرد کوئی بھی نہیں اس ملک کا کوئی خیر ہے باقی آپ یہ سمجھ لینا کہتے ہیں اے پیپل پارٹی والے کو فلانہ دینی چاہیے پیپل پارٹی والے ان کے ساتھ کم مل کے مسلم لی ارے مسلم لی کے ساتھ ہمارا اختلاف رہا ہے رہے گا پیپل پارٹی کے ساتھ رہا ہے محمود خانہ چکری کے ساتھ اختلاف رہا ہے یاد رکھو ایک گھر کے اندر دو بھائیوں کا بھی آپ اس میں اختلاف ہوتا ہے پینوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے باپ بیٹوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن باہر کا ڈاکو بیغیرت آ جائے تو سارے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے اختلافات ہم بعد میں تے کریں گے تمہارے جیسے بیغیرت کی پہلے تر کو بھی کریں چھوٹے چھوٹے اس قسم کے باتوں میں تو پیپل پارٹی والوں کو ہمارے خلاف میں آج آپ کے یہ جلسہ نہیں مولانا قیاس گواہ ہے آج سے پہلے میں پیپل پارٹی والے سن لے آج سے پہلے میں میں نے کہا مرہوب پھٹوں شہید ذوالفکار علی پھٹوں کی کمزوریاں ہوتا ہی ہم ہوں گے لیکن ایک ختم نبوت کا مسئلہ حضرت کیا ہے مجھے یقین ہے اس کی مغبرت ہو گئی ہمارے اختلافاتیں رہیں گے اہل حدیث کے ساتھ اختلاف ہے رہے گا علمی اختلاف ہے میرے سر کے تانچے اس کے ساتھ اختلاف رہا ہے رہے گا اہل حدیث میرا ہے تیرا نہیں ہے ان کے ساتھ اختلاف رہا ہے رہے گا دوسرے فرقوں کے ساتھ اختلاف رہا ہے رہے گا محمود و چکری کے ساتھ اختلاف یا اسفنیار کے ساتھ اختلاف چھوٹے موٹے اختلافات رہے لیکن ایک گھر کے ہم افراد ہیں ایک گھر کے ہم کہتے دھانے لیا پہلی بھی تو ہوتی رہی ہے تم لوگ اتنے فریاد نہیں کرتے اور اب کیوں فریاد کرتے دیکھو مسجد کے اندر ایک آدمی چھوٹی ہوا چھوڑتا ہے پھر بھی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن ایک ٹٹی کرتا اس کو کوئی کی اجازت نہیں ہے تو ٹٹی کر چکا وضو تو دونوں کا ٹوٹا وضو تو دونوں کا ٹوٹا لیکن تو ٹٹی کر چکا ہے اس طرح باقی کے چھوٹے چھوٹے اگر دھاندلیاں ہوئے تھوڑا سا وضو ٹوٹ دیا ہے تو نے تو پورا باقا نہ کر دیا ہے اس لئے پوری کم تیرے خلاف ایک طرف ہو جا اور آپ کو بتا رہا ہوں اور ان مولویوں کو بھی میرا پیغام پہنچا دے میڈیاں کو پیغام پہنچائے گا کہ پڑھایا بہت ہے آج اگر حضر الرحمن ہٹ گیا راستے سے جمعیت علماء اسلام ہٹ گئے تو شاید آپ کلاس میں بیٹھ کر کے اس طرح نہ پڑھا سکے اس طریقہ بر راحت کے ساتھ نہ پڑھا سکے اس لئے میں تبلیغیوں سے پہ کہہ دوں گا قربان جاؤ راوین والوں پر ماشاءاللہ آگئے وہ آگئے ایک دو پتہ ہو پتہ ہو ایک دو امسو باقی کہتے ہیں مولانا کے سلوہ کون سال میں دو تین گینڈے تو نے پکڑا ہوا کسی مدرسے میں ان کو لا چوتوں کی بھارش کرے کوئی مولوی تیرے پاس نہیں ہے وہ ٹکے کے مولوی ہیں اس کو انگریز نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سرسیفی کر دی ہو ہمارے ابن دنیا کی سرسیفی کر دی ہے اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو مجھے دوسری جگہ پشاور جانا ہے میرے بیان ہے اس لئے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں پھر سلام کرتا ہوں پھر سلام کرتا ہوں آپ آہ مجھے یہ بھی بتاؤ مجھے حضرت کا حکم تھا میں نے چند دن پہلے بھی حاضری دی اب بھی حاضری دی یہ بتاؤ جب تک حکمیں سنی نہیں آگا قائد کا جب تک یہ اشارہ نہیں ہوگا جب تک یہاں سے ہٹنا نہیں ہے اسلام آباد میں رہیں گے رہیں گے بولو 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 بگ کی تھوڑے سی سب دیلی ہو جائے ایک ہزار اگر ادھر گیا کپڑے دھونے کے لیے تو ایک ہزار اور بھی آ جائے گا اے اسلام آباد والے واتین دشمنوں یاد رکھو یاد رکھو اور بھی تشکیل کریں گے 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 تمہاری آفیت تمہاری عزت تمہاری آفیت تمہاری عزت تمہارا بچاؤ کسی میں ہے کسی میں ہے اب یہ قادمی ننگا ہوتا ہے مستقی دوڑ لگاتا ہے تو تو اس کے پیچھے کب تک یہ گلہ آپ کا بلا کرے وہ یہ کرے گا جادر اس پر رکھے گا اس لیے گزارش یہ ہے پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اداروں سے کہوں گا تمہارا ایک تقدس ہے تمہارا ایک تقدس ہے اگر کاری عثمان معزز آدمی ہے مسجد میں آئے گا تو آنے دوں گا مسجد میں استقبال کروں گا لیکن کاری عثمان جب کوئی کتا لے کر کے آئے گا یا اپنے پاؤں پر پہانا اور بدبو لگا کر کے آئے گا تو کاری عثمان کو مسجد کے اندر آنے نہیں دوں گا اداروں سے کسی سے کوئی تکراؤ نہیں یہ ادارے میرے ہیں اور اگر ادارے یہ سمجھے یہ ہمارے مخالف ہیں آج تم بیٹھ جاؤ انڈیا کی جنگ ہو جائے کسی ملک کی جنگ ہو جائے تم بیٹھ جاؤ اللہ کی قسم تم سے بڑھ کر کے فضل الرحمہ کی جماعت جنگ لڑے گی تم سے بڑھ کر کے ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں لیکن کوئی معزز انسان کتے کو ساتھ لے کر آئے گا مسجد میں اس کو آنے نہیں دیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں اس اللہ کو ہٹھاؤ اس کو اس کو اپنے ساتھ نہ لاؤ تم اس سے الگ ہو جاؤ تم پہلے بھی ہمارے آنکھوں کے تارے تھے ہمارے سر کے تجھ تھے اب بھی ہمارے آنکھوں کے تارے ہو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالی ماشاءاللہ جزاکم اللہ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا جنہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں آزادی مارچ کے آج سیرت کانفرنس میں شرکت کی اللہ تبارک و تعالی ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مہمانہ نے ایرامی کی آمدلہ عبدالحادی این رجاز تحد 0-3-0-3-1-0-6-3-1-9 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا آغاز